آج کا دوسرا سوال ہے سومب دہر کیا چیز ہے؟ سومب وصال رکھنا کیسا ہے؟ صحیح بخاری میں تو آیا ہے کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے روزہ دار شمار ہی نہیں فرماتا کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے دی صحیح بخاری میں واقعی عدیث موجود ہے مسلم میں بھی موجود ہے پہلے تو ان ٹرمز کو آپ سمجھے نا میں نے رمضان مبارک سے لیٹڈ اور نفلی روزوں سے لیٹڈ ڈیٹیل جو ہے وہ چار لیکچر رکارڈ کر رہے ہیں مسئلہ نمبر ہے ففٹی تھری اے بی سی ڈی عالموں سارے مسائل اس میں کور کی ہیں عیدک کے اس میں میں نے بتایا تھا سوم عربی میں کہتے ہیں روزے کو سومب دہر کا مطلب ہے ایسا شخص جو روزانہ روزہ رکھے عددہر زمانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ روزہ رکھنے والا سومب الوصال وصال کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص افطار کیے بغیر اگلہ روزہ رکھ لیں مسلسل تین تین چار چار دن کے روزے رکھیں یہ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی الاسلام وصال کے روزے رکھا کرتے تھے یہ آپ کی خصوصیت ہے کچھ اصحاب نے رکھے تو ان کے لیے پھر مصیبت ہوگی اس روزے کو نبھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کے روزے نہ رکھو ایوکم مثلی تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے میں تو اللہ کے ہاں راتیں گزارتا ہوں مجھے کھلاتا بھی ہے ملاتا بھی ہے وہ تو ایک روحانی اللہ تعالی نے آپ کو ایک طاقت دیوی تھی اچھا اس وقت کسی نے یہ آیت نہیں پڑھی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ نبی الاسلام فرما رہے میں تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو کوئی آگے سے آیت بھی پڑھ سکتا تھا جی قرآن میں ہے تو اے نبی آپ تو کہہ دیں کہ میں بھی انسان ہونے میں جو ہوں تمہاری مثل ہوں صحابہ کو پتا تھا کہ نبی الاسلام ایز ایس پیشیس ہماری مثل ہے مرتبے میں کوالٹیز میں ہماری مثل نہیں ہے یہ بھی غلوب ہو جاتا ہے جی نبی کی بھی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں اور تیری آنکھوں کی کیا اوقات ہے توحید کی آڑ میں توحینے رسالت کرتے ہو اور تیری آنکھیں تو سامنے بھی صحیح نہیں دیکھتی تیری آنکھوں نے تو بخاری مسلم میں اہلِ بیعت کی محبت کی حدیثیں نہیں دیکھی ہیں پڑ پڑ آگے بھی تجھے کچھ نہیں پتا چلا اور نبی کی آنکھیں کیا ہیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی الاسلام اپنی پشت کے بیچے بھی دیکھ لیتے تھے ان دو آنکھوں کے ساتھ ہمیں تو 180 ڈگری بھی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے نبی الاسلام کو 360 ڈگری ویجن نظر آتا تھا بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نماز پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہاتھ بلند کیا اور پھر نیچے کیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز میں کیا کیا آپ فرمایا ہے میں نے نماز کے دوران جنت دیکھی اور جنت میں میں نے ایک درخت میں انگوروں کا گوشہ دیکھا ارادہ کیا اسے توڑ لو پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا کیونکہ جنت کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ویرہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر اس کا گمان گزرا تو اس وجہ سے پہر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تو یعنی نبی علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ بھی کہاں تک پہنچتا آنکھیں بھی کہاں تک پہنچتی تو نبی کی دو آنکھیں اور میری دو آنکھوں میں بڑا فرق ہے نبی کے دو ہاتھوں اور میرے دو آنکھوں میں بڑا فرق ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے نبی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تحجد کے نوافل پڑے سو گئے حتیٰ کہ میں نے آپ کے خراتوں کی آواز بھی سنی پھر آپ اٹھیں اور پھر آپ علیہ وآلہ وسلم نے سنتیں پڑھی اور نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے میں نے کہاں یعنی نبی علیہ وآلہ وسلم وضو نہیں کیا آپ نے آپ فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے میرا آپ کا اور بڑے سے بڑے صحابی کا بڑے سے بڑے بزرگ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے سوتی نبی کا نہیں ٹوٹتا تو سر نبی کے معاملات تو بالکل ڈیفرنٹ ہے تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں مراد یہ ہے کہ مجھے جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے مجھے جو اللہ نے طاقتیں دیئے وہ تمہیں نہیں دیئے تو نبی علیہ وآلہ وسلم نے یوم وصال سے منع کر دیا کہ آپ اکٹھے تین چار روزے رکھیں یہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی حصوصیت ہے ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم نے روزہ کھولنا ہے اور پھر اگلی سہری میں نیا روزہ رکھنا ہے رہا سومدہر کا مسئلہ کہ روزانہ کوئی روزہ رکھے تو یہ بھی شریعت کے اندر منع ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو شخص سومدہر رکھتا ہے گویا ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہی نہیں ہے دیکھیں بالکل الٹی ڈاکٹر آئین ہے وہ بندہ اتنی تکلیف اٹھا رہا ہے اور نبی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا روزہ ہے ہی نہیں ہے جو روزانہ روزہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ کو یہ روزہ مقصود نہیں ہے بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے بڑی ڈیٹیل کہ نبی علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ گھر نہیں تھے تو تین اصحاب آپ کی غیر مجودگی میں آپ کو ملنے کے لئے آئے تو نبی علیہ وآلہ وسلم تو موجود نہیں تھے تو انہوں نے پردے میں امہات المومنین سے گفتگو کی اور پوچھا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم ہفتے میں کتنے روزے رکھتے ہیں روزانہ رات کو کتنا جاگتے ہیں کرتے کرتے ان کو اندازہ ہوا کہ نبی علیہ وآلہ وسلم تو بڑی نارمل لائف گزار رہے ہیں پیغمبر نارمل ہی ہوتا ہے نا اب نارمل تو پھر صوفیاء ہوتے ہیں یا بابے ہوتے ہیں کیونکہ پیغمبر نے تو رول مارڈل بننا ہے امت کے لئے تو اس میں اب نارملٹی تو نہیں ہوگی تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی ہاں نبی علیہ وآلہ وسلم تو بخشیں بخشائیں ہیں ان کو کیا ضرورت ہے ایک نے کہا میں روزانہ پوری رات نفل پڑا کروں گا دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا یہ جنجٹی نہیں پالوں گا یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے شام کو نبی علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو شکایت کی کہ آپ کے بین آئے تھے اور وہ یہ یہ ماشاءاللہ یہاں پر نیتیں کر کے چلے گئے ہیں تو نبی علیہ وآلہ وسلم فرمایا بلایا آپ نے بلا کے ڈانٹا اور سب سے پہلے جملہ بولا اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں یعنی مجھ سے زیادہ نیک تو نہیں ہو تم اور میں رات کو نماز پڑھتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں اور میں روزہ رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں نفلی روزہ اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو آپ اندارہ کریں کہ اس میں آپ کو رزانہ روزہ رکھنے کوئی کنڈیم کیا جا رہا ہے پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر بن آس کی شکایت لگائی گئی نبی علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے عبداللہ بن عمر بن آس کو بلوا کے کہا کہ عبداللہ میں نے تیرے بارے میں سنے کہ تُو روزانہ رات کو جاگتا ہے اور روزانہ روزہ رکھتا ہے یا رسول اللہ وہ سمجھ لے گئے کہ مجھے کوئی نشانے اہدر ملنے لگا ہے آپ نے سمجھ لے گئے کہ روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی یہ تو بزرگوں کا کام ہے کہ وہ چالیس رات تک عشاء کی بزر سے پجر پڑے تُو کوئی بزرگ تو نہیں ہے تُو تو انسان ہے تُو تو مؤمن ہے تُو بزرگوں کا کام ہے یہ میں سا سا انجیننگ بھی کر رہا ہوں تب ہی آپ کو پتا چلیں نا کہ بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور ہے اور امام بخاری نے ان احادیث کے پر بقیدہ باب بند ہے کہ پوری رات جا کے عبادت کرنا مکرو ہے اور آپ کہتے ہیں کہ فلان بزرگ نے پنتالیس سال تک شاہ کے فضل فجر پڑی فلانے چالیس سال تک پڑی اور امام بخاری ان حدیثوں سے لکھ رہے ہیں مکرو تو آپ ساتھ یہ بھی بتایا کریں کہ وہ بڑے مکرو کام کر دے رہے ہیں فضیلت نہ بتایا کریں ان کا مکرو ہو نہ بتایا کریں کراہت والے کام کیے ہوں تو آپ نے فرمایا روزانہ رات کو جاگے کا آنکھیں اندھی ہو جائیں گی تیری آنکھوں کا بھی تجھ پہ حق ہے تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے تو تُو پوری رات نہ جاگا کر تھوڑے عرصے کے لیے جاگ پھر سو جائے کر نیند پوری کیا کر اپنی بیوی کے پاس بھی جائے کر اور تُو روزانہ روزہ رکھتا ہے تو نبی اسلام فرمایا ہے کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے وہ تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں وہاں پہ آپ نے فرمایا ہے تو اگر تُو نے روزانہ روزہ رکھنا ہے تو ایسا کر کہ ایک دن روزہ رکھ اور ایک دن چھوڑ دیں یہ دعوودی روزیں ہیں کہ حضرت دعوود علیہ السلام بھی ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن چھوڑتے تھے اگر بہت طاقت ہے نا تو یہ رکھ اور پھر دوسری عدیس بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی اسلام فرمایا کہ مہینے میں تین روزہ رکھ لیا کرو گویا ایسا ہی ہے کہ تم نے ہمیشہ کے روزے رکھ لیا اور صحیح مسلم میں عدیس ہے جو رمضان کے روزوں کے بعد چھے روزے شوال کے رکھ لیں وہ ایسا ہے گویا وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا ہے سومدہر ہے وہاں بھی سومدہر کے ہیں سر اسیو والے ہیں اسی بڑے شہار ہیں ہم شوال کے چھے روزے رکھ لیتے ہیں اور ہم سومدہر ہم بھی ہیں یہ تو ایفرٹ کی بات ہے نا آپ زیادہ ایفرٹ پھٹ کر کے جو سواب کماتے ہیں ہماری تھوڑی سی ایفرٹ سے کیونکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں نا صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کے بعد کہیں چلے گے تو جاتے وقت انہوں نے دیکھا کہ حضور کی جو بیوی ہے نا سیدہ جویریہ وہ مسلمے بیٹھی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کافی دیر بعد سورج خوب چڑھ گیا تو واپس آئے تو وہ ابھی تک ادھر بیٹھی ہے آپ نے صبح سے بیٹھ کے عبادت کر رہی ہے یا رسول اللہ آپ نے صبح سے بیٹھی ہے اور میں نے چار کلمات صرف تین دفعہ پڑھے ہیں توٹ سے زیادہ سواب مجھے مل گیا یہ کلمات میں نے تین دفعہ پڑھے ہیں توٹ سے زیادہ سواب کمال گیا سر ہم شوال کے چھے روزے رکھ کے رمضان کے بعد پورے سال کے روزے رکھ لیتے ہیں آپ کو زیادہ شوک آپ ہر مہینے تین روزے رکھ لیں وہ آپ چھتیس رکھ کے کمائیں گے یہ چھے سے کمالیں گے اور اگر آپ مہینے میں آٹھ روزے رکھیں ہر جمرات و سمبار کا یہ بھی سنت ہے اور یہاں پہ آپ نبیل اسلام تو پوری امت کے لیے رول مارڈل ہے آپ نے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بھی فرمولیں رکھے ہوئے ہیں ہمیشہ کا روزہ رکھنے کا تو وہاں آپ نے فرمایا تھا کہ دابودی روزے رکھنے کا